اسلام علیکم جی کوکنگ سیکرٹس واؤگ سے ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے زبردستی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈابا سٹائل کی چنہ دال جو کہ بہت یمی اور ڈیلیشیس ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت جھٹ پرسی ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پیانی میں نے چنہ کی دال لی ہے اور دو پیانیاں میں نے پانی اس میں ایٹ کیا ہے ہاف چمچ نمک اور ایک چمچ بھر کے زیرے کے لیے ہیں زیرے سے اس کے فلیور میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور خوشبو میں بھی اضافہ ہوتا ہے ٹویل منٹس کے لیے میں پریشر ککر میں اسے گلالوں گی اسے جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے اور اچھی طرح سے گل جاتی ہے جتنی دیر میں ہمارے یہ پریشر میں دال جو ہے گل جائے گی تو ہم تڑکہ اپنا ریڈی کر لیں گے فور سے فائیو ٹیبل سپون آئل میں میں نے ایک میڈیم سائز کی چوب کر کے پیاس ایٹ کر دی ہے اس کو تھوڑا گولڈن براؤن کریں گے کلر آنے پہ میں اس میں لسن باری کٹ کیا ہوا ڈال دوں گی اور ایک ادر ٹیماتر ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے ٹیماتر آپ ایک سے دو لے سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہو گول ثابت مرچے ہیں یہ بھی آپ ایٹ کر دیں ہیں میرے پاس زیرہ تھا ایک جب مجھوئی میں نے ایٹ کی ہے اس کے اندر اور دڑا مرچ ہے حلدی ہے گرم مسالہ ہے اور سوکا دھنیا اور زیرہ پاورڈر یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی بھی ایٹ کیا تھا تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں جلے نہیں دال گل چکی تھی تو یہاں پہ دال کو ہم نے ایٹ کر دیا تھا دال اچھی طرح دیکھیں گل چکی اور کھلی کھلی سے یہ ریڈی ہے زب دسی ریڈی ہو چکی ہے اچھنا دال اور بہت جھٹ پر سے ریڈی ہوئی ہے اب اس میں دھنیا پدینہ اندرک اور لیمون ہم اس میں شامل کر دیں گے جو کہ فلیور کو او میں اور بھی اضافہ کریں گے کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ